آپ کو ایک خوددار قوم بن کے دکھائیں گے اور میں یہاں ایک چیز بھولنا جاؤں ایک زیادہ سننا ہی آخر میں آج کل کئی ایک کوئی تنظیم پاکستانی فوج کے خلاف بات کر رہی ہے یہ سننے درہا پاکستانی فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں میں آج آپ سب کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں میں وہ پولٹیکل لیڈر تھا جس نے پہلے دن سے کہا کہ ہمیں امکی جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہمیں فوج قبائل علاقے میں نہیں بھیجنی چاہیے تھی لیکن ان کا قصور فوج فوج کا قصور نہیں ہے اس کا قصور ہے جس نے فوج بھیجی قبائل علاقے میں فوج نے تو فوج نے تو اپنا کام کرنا تھا اور جب وہ فوج ہم نے بھیجی امریکہ کی جنگ لڑے شروع میں اب تو اپنی جنگ ہو گئی ہے نا شروع میں تو امریکہ کے کہنے پہ فوج بھیجی گئی تھی اس نے نقصان ہوا ہمارے قبائلی لوگوں کا بڑا نقصان ہوا لوگ ان کے پچارے جنگ کے اندر مارے گئے کئی لوگ اٹھائے گئے جنگ میں ہوتا ہی ہے لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے گھر تباہ ہوئے میں یہ آج کہتا ہوں کہ ایک طریقہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کا کہ پختون خواہ کو اور قبائل علاقے کو ضم کیا جائے فوری ضم کیا جائے اگر وہ ضم ہوگا تو ہم وہاں کام کریں گے ڈیولپنٹ کریں گے ادھر زیادہ پیسہ خرچ کریں گے ان کے سکول ان کے ہسپدال ٹھیک کریں گے لیکن اب بتائیں کہ کس جس میں اب اس کے لئے لفظ استبال نہیں کر سکتا کس نے روکا تھا پختون خواہ کا اور فاتح کا زمونہ کون مولانا فضل امان اور اچھک سہی ان دونوں نے نواز شریف کو بتایا کہ اگر ضم ہو گیا تو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی اور مضبوط ہو جائے گی اس لیے انہوں نے وہ ضم نہیں ہونے دیا قبائل علاقے کے لوگوں کو اور پشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں کوئی نظام نہیں ہے آپ میں سب کو قبائل علاقے کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں آپ میں فکر ہو جائیں انشاءاللہ تحریک انصحاب الیکشن جیتے گی فوری طور پہ ہم ضم کریں گے ہم آپ کو قبائل علاقے اور پختون خواہ کو ضم کریں گے ہم آپ کی مشکلات ختم کریں گے لوکل گورنٹ الیکشن کروائیں گے ڈیولپنٹ فنڈ لے کے جائیں گے آپ کے سکول بنائیں گے ہسپتال بنائیں گے ڈیولپنٹ کریں گے اور آپ مطبئن ہو جائیں اور یہ جو بھی اس جو احساس نرومی ہے قبائل علاقے کو اس کو استعمال کر رہا ہے پاکستانی فوج کے خلاف وہ پاکستان کہے پاکستان سے دشکنی کر رہا ہے ہماری فوج ہماری فوج ہے جو ہمیں بچاتی ہے آج دیکھنا ساری مسلمان دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے لیبیہ سے لے کے سومالیہ سے لے کے شام سے لے کے یمن ساری افغانستان آگ لگی ہوئی ہے ہماری اگر فوج نہ ہو تو آج ہمارے پر بھی یہ ملک میں جو باقی مسلمان دنیا میں تباہی مچی ہے ہمارے بھی مچے گی اس لیے ہم اپنی فوج کے ساتھ کڑے ہیں اور ہم اپنے قبائل علاقے کے لوگوں کے ساتھ کڑے ہیں انشاءاللہ قبائل علاقے کے لوگوں کو جو ان سے ظلم ہوئے ہیں جو ایک خلط فیصلہ تھا امریکہ کی جنگ میں شامل ہونے کا اس کی وجہ سے انشاءاللہ تیریکن صاحب آئے گی اور اپنے قبائل علاقے کے لوگ انشاءاللہ شرم پری کے صاحب عمران خان مردان میں جلسے سے خطاب